بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اپ ڈیٹس آپ کو دیتا چلوں اس کے بعد انشاءاللہ دو انٹریوز ہیں بڑے دو گیسٹ میرے ساتھ ہوں گے عمران خان کی جو گرفتاری اس پہ بہت سے سوالات پیدا ہو چکے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو چکے اب میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھتا ہوں کچھ خبریں رکھتا ہوں کیا تین دن بعد عمران خان زمان پاک یا بنی گالہ موجود ہوں گے اور اس وقت دو بندوں کا بڑا اہم کردار ایک صدر مملکت آریف علوی اور دوسرے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اوورسیس پاکستانی اس وقت کیا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا سب سے پہلے اسلامباد میں بھی زلدلے کے جھٹکے محسوس ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے لگتا ہے عرش والے کے پاس فرش والوں کی دعائیں جا رہی ہیں ہلکا سا ریسپونس نظر آیا دعا کریں وہ جلال میں نہ آجے ویسے یاد رکھیں زلدلے لڑکیوں کے جینز کی پینٹے پیننے سے نہیں آتے البتہ ہزاروں پتلونے اتر جانے کی وجہ سے ضرور آتے سب سے پہلے عمران خان کی خیریت کا آپ کو بتا دوں کہ وہ الحمدللہ بلکل خیریت سے ہیں ان کی ایک تصویر ابھی ایک اور جاری کروائی گئی تاکہ عوام کسی قسم کے اشتعال میں آئے اور یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کا یہ طریقہ واردات ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑے انسان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں یہ بھول جاتے کہ عزت اللہ کے اختیار میں دلوں میں راج کرنے والے اس طرح کبھی نیچے نہیں ہوئے عمران خان کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا پھر اڈیالہ جیل کی خبریں چلائیں اور اب اٹک جیل کے راستے بلوک کر کے وہاں منتقل کر دیا پہلے پیمز کے گرد گھوماتے رہے یہ اتنے ڈفر ہیں کہ پہلے گرفتاری کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں کہ کرنا کیا ہے انگیر ترین کو بھی یقین دلایا گیا نواز شریف کے ایک چپڑاسی نے باہر ان کو اطلاع بھی دی کہ اٹک جیل تک پہنچا دیا میں نے جنرل رانی کی خواہش پوری کی اور ساتھ یہ بھی کہا تصویریں بنا کر بھیجو میں اپنے اکاؤنٹ سے لگاؤں گی تب تمہاری نوکری پکی ہوگی تو اب لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ عام طور پر لڑیاں ڈالتے ان کے تمام اکاؤنٹ اس وقت عالم سوگ میں ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت یہ بے یقینی کی حالت ہے لیکن لوگ دوسری طرح یہ بھی سوچ رہے کہ عمران خان بنی گالہ تین دن بعد ہوں گے یا زمان پار اب دیکھیں اگر آپ اس پورے توشہ خانہ کو دیکھیں گھڑیوں کا خاکان اباسی تیرہ گھڑیاں لے گیا وہ گھڑیاں کدھر ہیں کس کو دیں کس کو بیچیں کتنی رکھیں کیا گوشواروں میں لکھا تفصیل ہے نہیں عاصف زرداری گیارہ گھڑیاں لے گیا کہاں گئیں کس کو بیچیں کس کو رکھیں گوشواروں میں لکھیں کوئی پتہ نہیں نواز شریف نو گھڑیاں لے گیا کس کو دیں کہاں بیچیں اپنے پاس کتنی رکھیں گوشواروں میں لکھیں بلکل نہیں عمران خان سات گھڑیاں لے گیا تفصیل دے کر گیا بیچی کتنے کی منافع کتنا آیا کس اکاؤنٹ میں تھی کس گوشوارے میں تھی ہر کچھ لکھنے کے بعد بھی نائل ہو کر جیل میں ویسے محرم دس دن تو گزر چکے ہیں لیکن یزید کے لوگ ابھی ختم نہیں ہوئے کوفے والے بھی موجود ہیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کربلا میں کوفے والے امام حسین علیہ السلام کے لیے سنہ نکل آتے تو یزید کو تخت سے اتار کر نیچے پھینکتے تو شاید کوفہ بھی بدنام نہ ہوتا اور یزید کے پیروکار بھی آج اس طاقت کے بدمست نشے میں آج کے دور میں کربلا میں نہیں کوشش نہ کرتے اس طرح دیکھیں کچھ لوگ اس وقت کیا وردات کر رہے ہیں درانے کی کوشش کہ پشاور میں دفعہ 44 ہے اب یہ عمران خان کو تین سال اگر قید رکھے تو تیس سال صفائیہ بھی دیں گے لیکن کچھ باتیں بڑی یہ ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں ہوں گی کمپنی کے نمائندے لفاف صحافی جیسے سلیم بخاری تین گھڑیاں وہ بھی لے آڑا چاہے ہیں یہ آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گے باہر نہ نکلیں گرفتار کر لیں گے گرفتار ہو جائیں گے آٹھ بندے وہاں پکڑ لیے چھیں ادھر پکڑ لیے کس سیاسی تحریک میں بندے گرفتار نہیں ہوتے یہ مایوس کرنے کی دلبرداشتہ کرنے کی دکھی کرنے کی کوشش انہیں لگتا ہے جو عمران خان بے ضمیر قوم کے لئے لڑا تھا تھوڑے سے لوگ نکلے ہیں کم لوگ نکلے ہیں باہر ذرا جا کے دیکھو تو صحیح ان باتوں پر غور تو کرو اور کچھ لوگیں جانے ان جانے ان کی باتوں میں بھی آ رہے ہیں ایک اور اچھا طبقہ بھی موجود ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلے کسی طرح معاملہ خراب ہو پرامن اتجاج خراب ہو اسے آپ نے بڑی ذہانت سے ٹیکل کرنا ہے اس مسئلے کو دیکھیں عالمی پریشر جو دباؤ بڑے گا وہ انتشار سے ختم ہوتا ہے ان لوگوں نے وہ آپ سے کروانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے لوگوں جگانہ بھی ہے مایوسی بھی ختم کرنی ہے مستقبل کے حالات بھی بتانے ہیں آزادی کی جدوجہد کس طرح لڑنی یہ بھی بتانا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے لئے بڑی اچھی مثال اوورسیز پاکستانی ہے وہ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس کے قانون کو بھی مانتے ہیں اور اپنا جمہوری حق بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں اب بہت سی چیزیں آپ کے سامنے عوام کے سامنے کھلنا شروع ہوگی بنگلہ دیش کی سٹوری سب سے پہلے کھلی مکتی بہنی بنگالیوں کی بغاوت سنتے تھے وہ کھل کر سامنے آگی محملہ کیا تھا اور ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں عمران خان کی زیادہ فکر نہ کریں اسے بلکہ آپ کی فکر ہے وہ تو ایک ایک دن میں پچیس پچیس مقدمے ڈیل کرتا رہا لاہور اور اسلامباد کے سو چکر اس نے لگائے تین مہینے ہاؤسر ایسٹرہ چار گولیاں کھائیں اور اسلامباد کی اور ان کی لوگوں کی سوچ سے اسلامباد والوں کی پہنڈی والوں کی سوچ سے ان کی خواہش یہی تھی کہ جیل میں ڈال دیں اس نے کہا ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت طاقت میں جو لوگ موجود ہیں ان میں دو لوگ بڑے اہم ہیں ایک صدر عارف علی تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے نگران آپ کو پتا ہے ابھی حکومت آنی ہے پھر ان کے معاملات جب تک ٹھیک نہ ہوں چارہ صوبوں میں حکومت قائمنا اس وقت تک صدر بھی رہ سکتا ہے ماضی میں ہمارے سامنے مسال ہے اور یہ جب ماف بھی کر سکتا ہے جب صدر نے ان مقدمات میں مافی دیئے کہ اتصاب عدالت مزرداری نے رحمان ملک کو جب سزا ملی تھی تو اس نے آئین کی شک 45 کے تحت سزا ختم کی وہ وزیر داخلہ کو کہتے ہیں جس کی قیرحاظری میں 2004 میں سزا ملی اب ذرا غور سے اس نے عمران خان بھی حاضر نہیں تھا RFLWI عمران خان کی سزا ختم کر سکتا ہے نائلی ختم کر سکتا ہے لیکن وہ کرے گا یا نہیں یہ اس کا کردار اب سب سے اہم ہے یہ تاریخی کے سمت میں کھڑا ہے اور یقیناً دیکھیں کمپنی کو اس بات کا اندازہ ہے اسی لئے انہوں نے RFLWI پر کوئی نہ کوئی واردات ضرور ڈالی ہے RFLWI اب جس طرح زرداری ایک وزیر کو اس کی سزا معاف کر سکتا ہے یہ عمران خان کا دوست بھی رہا اور عمران خان اس کا کپتان بھی رہا ہے اس لئے یہ معاملہ بڑا اہم ہے دیکھنا اس کا کردار دوسرا چیف جسٹس عمر بندیال ان کے ہاتھ اب سپریم کورٹ کے آپ کو پتا ہے پریکٹس انڈ پروسیجنل بل جو تھا جو انہوں نے قانون بنانے کی کہ ان کی زبان بندی ہم کر دیں سپریم کورٹ نے اس پر قانون کو قل ادم قرار دینے کوشش دے یہ ایک موثر ان کا قانون نہیں ہوا اختیارات کام کرنے کے چیف جسٹس کے یہ بل جو تھا جب تک یہ بل موثر نہ ہو سپریم کورٹ عدلیہ کی آزادی اور اندرونی معاملات پر یہ فیصلہ دے چکی ہے آرٹیکل 183 کے تحت جو لارجر بینچ اور سو موٹر کے مطلق معاملات ہیں اس پر یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس لئے عمر مندیال کے پاس طاقت موجود ہے دیکھنا یہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں اچھا اس کیس پر سلمان راجہ کا سب سے اچھا تجزیہ آیا وکیل جو ہے انہوں نے کہا ہر ادارے کو پتا تھا فیصلہ کیا ہے سب نے تیاری کی ہوئی تھی اسلامباد میں جس طرح آئی جی آپ کو پتا ہے چھٹی اور اس طرح بہت سرے اور لوگ بھی چھٹیوں پر چلے گئے پہلے ہی کہ وہ اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے تو اس لئے یہ معاملہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ تین سال کا یہ جو کیس عمران خان کے لیے نہ انہوں نے گواہ پیش کرنے دیئے سپریم کورٹ میں کیس گیا ہوا تھا ہائی کورٹ کے پاس اگلے ہفتے کو سننا تھا ٹرائل کورٹ کو بھیجا ساتھ ہی دوبارہ کہ اس کا فیصلہ بھی دے دو انہوں نے تیس صفوں کا فیصلہ تیس منٹ میں پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ بھی دے دیا تو ہائی کورٹ جو کہہ رہی ہے اگلے ہفتے دیکھیں گے اور ساتھ انہیں کہتے ہیں فیصلہ بھی کرو اور معاملہ دوزار اٹھارہ دوزار انیس کا دو کروڑ کے تحائف خریدے پانچ کروڑ میں بکے اس سے ملنے والا منافع بینک الفلاہ میں جمع کرایا یہ کہتے ہیں وہ پانچ کروڑ نظر نہیں آرہے آپ کی سٹیٹمنٹ میں ہمائیوں دلاور عمران خان نے کہا منافع جمع کرایا ہے باقی کیش ہے کیش کی رقم جو گوشواروں میں لکھی ہوئی ہے باقی بینک میں جو پڑے ہیں وہ سامنے ہیں آپ کے پھر انہوں نے جی دوہزار بیس کی آپ بتائیں ان کا گوشواروں میں ذکر نہیں عمران خان نے اس پر بتایا ہے کہ دیکھیں تیس جون سے کہ سے پہلے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تیس جون کی تاریخ کے بعد جو تحائف اب وہ تحائف میرے پاس موجود ہی نہیں تو میں انہوں کا ذکر کس طرح لکھوں دوسرا وہ بہت چھوٹی رقم کے معمولی رقم کے اس پر میرے گواہان موجود ہیں آپ انہیں بلائیں ان سے پوچھ لیں اور پھر جو انہوں نے بیچے ہیں وہ کس نے بیچے ہیں ملٹری سیکٹری صاحب کو بلائیں جو سابق ملٹری سیکٹری ان سے پوچھ لیں انہوں نے یہ تمام معاملات کو اگنور کیا کیونکہ فیصلہ کرنا تھا لیکن یہ کیس انشاءاللہ سپریم کو بڑے آرام سے اڑ جائے گا یہ نواز شریف کو نائل کرنے کے لیے عمران خان کو نائل کرنا ضروری تھا تاکہ دونوں برابر ہوں نواز شریف اور عمران خان کے کیسز میں زمینہ اسمان کا فرق ہے لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے دیکھیں جی وہ بھی نائل ہوگے یہ بھی نائل ہوگے تو اب عمران خان کی جو اپیل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ نواز شریف اور جانگیر ترین کی بھی اپیل ڈالیں گے تاکہ ساروں کا مسئلہ حل ہو جائے اور جیل میں ڈالنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ پارٹی ایک دفعہ ٹوٹ جائے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ پارٹی اگر ٹوٹے اس طرح تو پھر عمامی نیشنل پارٹی ٹوٹتی جب تک ووٹر نہ ٹوٹے پارٹی نہیں ٹوٹتی پیٹری آٹ، آئی جی آئی، کاف لیگ یہ قومی تحادی ہے کہاں گئی ان کا ووٹ بینک نہیں تھا وہ پارٹی نہیں ٹوٹ سکتی جس کے ساتھ مقبولیت اور ہمدردی ہو اور یاد رکھیں یہ بات بھی جیل سے بھی بڑے بڑے انقلاب آئے ہوئے اس کی مسالیں تاریخ میں تو موجود ہیں امام خمینی موجود ہے نیلسن منڈیلا موجود ہے اب جو ان کا اگلا مرحلہ میں آپ کو بتاؤں وہ آورسیز پاکستانین کو بڑا ٹاف ٹائم دینے لگے ہیں برطانیہ میں ہائی کمیشن کے سامنے بہت بڑا اتجاج ہوا ہزاروں لوگ جمع ہو گئی میں نے کوئی بتایا تھے معاملہ شروع ہونے والا ہے اور اب اس سے بھی بڑا جو کام ہونے جائے وہ معاشی میدان میں آورسیز یہ مہم چلنا شروع ہو گئی ہے جو میری خبریں آئی ہیں کہ اب ہم فوراں رمٹنسز نہیں بھیجیں گے سوائے ضرورت کے پیسوں کے اپنے خاندان کو پیسے دینا بند کریں گے اور اس سے آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ نے چار عرب ڈالر کا نقصان ہوا تھا ایک مہینے میں اور اس کے بعد اگر آپ وہ ساری رقم دیتے ہیں اکتیس سے ستائیس عرب تک اب اگر ستائیس سے بھی گرتی ہے تو جو حالات ان کے چل رہے ہیں یہ میشت کیسے چلائیں گے مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہی اور پھر ابھی ان کی نگران کو ایک عرب ای ای ایم اف کا بھی ملنے ایسے حالات میں جہاں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کاروبار رکنا شروع ہوگے اب سٹاک ایکسچینج کا حال دیکھئے گا کچھ عرصے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ دیکھئے گا تو ایسے حالات میں یہ کس طرح گزارا کریں گے کس طرح چلائیں گے کیا عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے کیا سارے مسائل حال ہو جائیں گے بلکہ مسائل میں دس گناہ اضافہ زیادہ ہوگا یہ معاملات بگڑیں گے ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے لیکن جیسے میں نے بتایا دو بندے بڑے ہیں صدر آرے فلوی اور چیف جسٹس عمر بندیال یہ دو بندے جسے ہم کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے اب دیکھتے ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں اگر تو وہ لیٹ گئے تو پھر عوام کو ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر وہ کھڑے رہے تو پھر معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ تین دن پانچ دن سات دن لیکن مجھے امید ہے کہ تین دنوں کے اندر اندر یہ معاملات تحل کریں لیکن اس میں ایک چیز آج وہ حضر صدیق صاحب بھی کہہ رہے تھے ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چھٹیوں کا معاملہ ہے تو ہائی کورٹ اس کو جان کے لٹکائے گی تاکہ آپ کسی طرح ستمبر تک چھٹی ہیں وہاں تک لے جائیں معاملہ ایک مہینے تک تاکہ انہیں ٹائم زیادہ ملتا رہے اور اس کے بعد پھر دیکھی جائے کیس کو لٹکائیں زیادہ سے زیادہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ وہ کلا کیا کرتے ہیں ابھی میرے ساتھ اگلے انشاءاللہ وی لاغ میں ظلفی بخاری اور شیرفزل مروت ہوں گے ان کے سامنے بہت سارے بڑے اہم سوالات ہیں کہ تحریک انصاف کی سٹرائیجی کیا ہے اور سب سے بڑھ کر میں دیکھنا سوشل میڈیا ٹیم جس طرح پچھلی دفعہ ایکٹیو ہوئی تھی اس طرح کچھ مجھے تھوڑی سیور میں تھوڑی سیور میں نظر آرہا ڈھیلے ہے تو وہ کیا سٹرائیجی بنا رہے ہیں کہ اب اس پہ امپلیمنٹ کیا کرنا ہے کیا وہ تیار نہیں تھے ابھی یہ سارے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے آپ کے سامنے جو وی لاغ ہوگا میرا انٹرویو نمہ وی لاغ جس میں مرسط شیرفزل اور ظلفی بخاری ہوں گے انشاءاللہ اور اس میں تفصیل سے بات کریں گے آپ نے وہ ضرور چیک کرنا ہے اور دیکھیں جڑے رہیں ٹٹے رہیں جڑے رہیں اپنا کام کرتے رہیں آپ اپنی ڈوٹی دیں وہ اپنی ڈوٹی دیں انشاءاللہ باقی سب اللہ خیر کرے گا اگلی وی لاغ تک ویڈیو تک مجھے اجازہیں اللہ حافظ